بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیور پرسیجر کا آرڈر نمبر سکسٹین اور یہ سکسٹین نمبر آرڈر جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے سمننگ اینڈ اٹینڈنس آف ویٹنس یعنی کہ گواہ کو حاضر عدالت کرنے کے لئے سمن کا جاری کرنا تو دوستو اس کی جو ریلیمنٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر اکیس تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے اصلاف زائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتقل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کا سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے سمن ٹو اٹینڈ ٹو گیو ایویڈنس آر پرڈیوز ڈاکومنٹس یہ پہلا رول ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گواہ جو ہے وہ اس کو سمن جاری کیا جائے گا تاکہ وہ عدالت کے اندر آکے شہادت دے یا پھر ڈاکومنٹ پیش کرے تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب عدالت کسی مقدمے کے اندر ایشو فریم کر لیتی ہے اور اس کے بعد سات دن کے اندر اندر دونوں فریقین کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جو ریسپیکٹیو فیرست گواہن ہیں اس کو داخل عدالت کریں اور اس فیرست کے اندر انہوں نے جو گواہن تلبیدہ جن کو انہوں نے بلانا ہے عدالت کے اندر شہادت دینے کے لیے ان کا نام بھی منشن کریں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کرنے کے لیے عدالت کے اندر بلانا ہے ان کو بھی اس کے اوپر اس کا نام پیش کریں گے اور وہ جو فیرست گواہن ہوگی اس میں ان دونوں کٹیگریز کی جو وٹنسز ہوں گے اس فریقے مقدمہ نے چاہے وہ پلینٹیپ ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے اس کے اندر نام ان دونوں کے منشن کرے گا اور جب مثال کی طور پر ایک بندہ ہے اس نے جس وقت عدالت کے اندر اپنی فیرست گواہن جمع کروائی اور اس کے اندر کسی گواہ کا نام نہ لکھا چاہے وہ شادت دینے والا تھا یا پھر وہ جس نے ڈاکومنٹ پیش کر رہے تھے تو بعد میں عدالت اس کو اجازت نہیں دے گی تا وقت کہ وہ عدالت کو اس بابت مکمل طور پر سیٹسفائیڈ نہیں کر دیتا یا اپنا کوئی لافل ایکسکیوز عدالت کے سامنے رکھ نہیں دیتا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو بھی آپ نے عدالت سے سامن ایشی کروانا ہے تو ان کو آپ نے اس کے اوپر وہ ٹائم منشن کرنا ہے ان کا اپنا نام لکھنا ہے عدالت کا نام لکھنا ہے اور ایک درخواست دینی ہے جس میں خرچے پھرا کے کیا بابت آپ کہیں گے تو اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں یہ ہے کہ ایکسپینسز آف وٹنس ٹو بی پیڈ انٹو کورٹ آن اپلائنگ فر سامن اب جب آپ نے کسی گواہ کو عدالت کے اندر طلب کرنا ہے کسی شادت کے لیے یا دستاویزات پیش کرنے کے لیے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدالت کے اندر اس وٹنس کا خرچہ خوراکہ داخل کریں اور خرچہ خوراکہ داخل کرنے کے لیے آپ نے ایک اپلیکیشن موب کرنی ہے عدالت کے اندر اور ان عدالت سے کہنا ہے کہ میں نے اپنی فیرس کے اندر ان لوگوں کو بدلی عدالت طلب کرنا ہے اور ان کا سمن جاری کیا جائے تو پھر عدالت جو ہے اس کو حکم صادت کرتی ہے کہ آپ اس کے اندر اتنا خرچہ داخل عدالت کر دو یا وہ مورر کو کہہ سکتی ہے کہ اس کے اوپر خرچہ دیکھے دے دو جو بھی ریلیونٹ ہے اور اور جو گواہ عدالت کے اندر آئے گا تو عدالت کم از کم اس کو ایک دن کے لیے جو اس کا خرچہ خوراکہ بنتا ہے وہ فریقین مقدمہ کو حکم صادت کرے گی کسی فریق کو مدعی کو یا مدعی جس میں بھی اس کو بلانا ہو تو وہ اس مقدار میں ایک کم از کم ایک دن کا خرچہ وہ جمع عدالت کروائے گا اگر عدالت کے اپینین میں اس گواہ کو مزید زیادہ رکنا مبسود ہو تو پھر وہ عدالت اس کے خرچے میں اضافہ کا حکم بھی صادر کر سکتی ہے کہ اضافی خرچہ بھی داخل عدالت کیا جائے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے عدالت کے اندر کسی ایکسپارٹ کو بلانا ہو تو ایکسپارٹ کے لیے پھر عدالت دیکھے گی کہ جے بندہ اپنا جس نے یہ ٹائم ضائع کر کے آئے گا یا جس جو ٹائم اس نے اپینین بنانے کی اوپر صرف کیا ہے تو وہ ان دونوں چیزوں کو مدد نظر آکھے جو ایکسپارٹ جس کو آپ عدالت کے اندر طلب کریں گے وہ اشادت دینے آئے گا تو پھر اس کی جو ریمونریشن جو عدالت سیکل کرے گی یا اس کا جو خرچہ خوراکہ ہوگا وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا اس کے بعد سکیل آف ایکسپینس جو ہے یہ ہائی کورٹ نے مختلف جو صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں انہوں نے اپنے ریمونریشن کے اندر یہ سکیل آف جو ایکسپینس ہے یہ ایک پرفارماس ہے بنائے ہوئے اور جو بھی شخص ہوتا ہے جس کے لئے جتنا خرچہ خوراکہ عدالت کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے ہائی کورٹ نے یہ ریمونریشن بنا رکھے ہیں اور ان کے مطابق پھر عدالت یہ ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر سکتی ہے کہ اس بندے کے لئے اتنا خرچہ داخل عدالت کیا جائے اس کے بعد آجاتا ہے رول تھری رول تھری میں کہا گیا ہے کہ تینڈر آف ایکسپینس تو ویٹنس یعنی کہ یہ یہ خرچہ خوراکہ جو داخل عدالت ہوتا ہے اس کے لئے دو طریقے ہیں یا آپ جب یہ اس کو عدالت کا بیلپ جو اس کو سمن کی تعمیل کے لئے جب جاتا ہے تو اس وقت اس کو ویٹنس کو ادا کر دیتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض وقت وہ ویٹنس خرچہ لے لیتے ہیں اور عدالت کے اندر آ کر شہادت نہیں دیتے تو اس کے لئے پھر عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ بندہ جس کو بزری عدالت طلب کیا جاتا ہے فریکین مقدمہ طلب کرتی ہیں تو جب وہ عدالت کے اندر آ کر اپنی شہادت ریکارڈ کرواتا ہے تو عدالت شہادت ریکارڈ کروانے کے بعد اس شخص کو جو خرچہ اس کا جمع عدالت ہوتا ہے اس کو وہاں سے نکلوانے کا یا لینے کا حکم صادر کرتی ہے اور پھر وہ جا کر مطلقہ آفز سے وہ لے سکتا ہے یا سیون ناظر کے دفتر سے وہ لے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فور یہ کہتا ہے پروسیجر ویئر انسافیشنٹ سن پیٹ ان کہ جہاں مثال کے طور پر انسافیشنٹ جو ہے یا جو خرچہ خوراکہ ہے وہ کم جمع کروایا گیا ہے کہ کسی ایسے گواہ کا جس کو عدالت کے ذریعے طلب کیا گیا ہے اور وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور وہ شہادت کی نویت کچھ اس طرح کیا ہے کہ وہ ایک دن کے اندر وہ ختم نہیں ہو سکتی یا اس کو بار بار آنا پڑتا ہے تو پھر عدالت نے اس کا خرچہ جو کم از کم ایک دن کے لیے صادر کیا ہوتا ہے پھر عدالت فریقین مقدمہ یا فریقین مقدمہ جس نے اس بندے کو عدالت کے اندر بلائیا ہوتا ہے اس کو عدالت حکم صادر کرتی ہے کہ اس بندے کو مزید خرچہ جو ہے یہ دیا جائے تو پھر وہ فریقین مقدمہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے خرچہ اور پھر وہ جو شہادتی گوہ دین یا گوئی اپنا شہادتی جو گوئی دینے کے لیے آیا ہوتا ہے اس بندے کو دے دیا جاتا ہے اگر مثال کے طور پر وہ بندہ فریقین مقدمہ عدالت کے حکم پر اگر وہ خرچہ خوراکہ داخل نہیں کرتا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جو بندہ کہ بھائی جاؤ اس کو شہادت کی ضرورت نہیں ہے یہ خرچہ ہی نہیں داخل کرواتا اور اگر فریق مقدمہ رقم داخل عدالت کرنے میں ناکام رہتا ہے اور وہ اس بندے نے شہادت دے دی ہے جس کو بلایا گیا ہے تلبیدہ گوہ نے تو عدالت اس کی پروپرٹی کو اٹیچ کر کے یا اس کی جو انکم کے سورس ہیں ان میں سے کولیکٹ کر کے تلبیدہ شہادت جو دینے آیا ہوا ہے بندہ اس کو دے سکتی ہے اگر وہ بندہ مثال کے طور پر فریق مقدمہ جو وہ گوہ کا خرچہ داخل عدالت کرنے میں ناکام رہتا ہے اور وہ گوہ شہادت بھی دے چکا ہے تو پھر عدالت اس کی جائدات جو ہے اس کو کرک کر کے یا اس کو اٹیچ کر کے یا اس کو وہ جو بھی ہوتے ہیں اس کی جو واصلات ہوتے ہیں یا آمندن کے ہوتے ہیں یا ایریئرز ہوتے ہیں اس سے وہ رسول کر کے اس بندے کو وہ دے سکتی ہے یا مثال کے طور پر اگر گوہ جو ہے اس کو ایک دن سے زیادہ رہتا ہے تو وہ عدالت کے اندر آکے اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ رہا ہوں اور میرے پاس مزید خرچہ نہیں ہے تو عدالت جو ہے فریق مقدمہ کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ تم اس گوہ کو خرچہ دو اس کے بعد آ جاتا ہے رول پانچ رول پانچ میں کیا ہے یعنی کہ آپ نے جس بھی گوہ کو عدالت کے اندر طلب کرنا ہے شہادت کے لیے تو آپ جب اس کو سمن ایشی کروائیں گے عدالت سے تو سمن کے اوپر جو ہے وہ عدالت کا نام ہوگا فریقین مقدمہ کا وہ جو ہے وہ ٹائٹل ہوگا مقدمے کا ٹائٹل ہوگا اس مقدمے کا نمبر ہوگا اس کے اوپر تاریخ منشن ہوگی کہ کس تاریخ کو آپ نے عدالت کے اندر آنا ہے اس کے اندر وہ سپیسپیک لیے آپ نے منشن کرنا ہے کہ آپ بھائی اس کے لیے اس مقصد کے لیے آپ عدالت کے اندر آپ یا تو صرف شادت دیں گے یا پھر آپ نے پلانٹ ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے یا دونوں صورتوں میں یا جو بھی صورت ہے اس کے مطابق آپ نے اس کے اوپر وہ ٹائم و ٹائم سپیسپائی کرنا ہے وہ جتنے بھی یہ پارٹی کولانز ہیں آپ نے سمن کے اوپر رکھنے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھیجنی ہے اور اس کو جو اس کی جو جس طرح کی اس نے دینی ہے وہ آپ نے لازمان اس کے اوپر سپیسپائی کرنا ہے اور اس کے اوپر ہاں اتنا ٹائم اس کو ضرور دینا ہے کہ جس کے اندر وہ تیاری کر سکے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیکس رول سیکس کہتا ہے کہ سمن تو پرڈیوز ڈاکومنٹ جہاں کوئی فریق مقدمہ عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے کہ اس شخص کو بطور گواہ طلب کیا جائے اور اس شخص نے صرف ڈاکومنٹ لے کر آنا ہے تو عدالت پھر اس گواہ کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ فلان تاریخ کو فلان اتنے بجے صبح آٹھ بجے فلان مقدمے کے اندر فلان عدالت میں آپ حاضر ہوں اور آپ یہ جو ڈاکومنٹ اس سمن کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ عدالت کے اندر پیش کرو اگر وہ بندہ خود پیش کر دیتا تو ٹھیک اگر وہ کسی کے ہاتھ بھیجیتا ہے تو بھی ٹھیک وہ قبول کر لیے جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیمن رول سیمن یہ کہتا ہے کہ پاور ٹو ریکوائر پرسن پریزنٹ ان کورٹ یہ سیمن اس میں کہا گیا ہے کہ جب عدالت نے کسی مقدمے کے اندر کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا ہو تو وہ عدالت کے لیے اس کا نتیجہ نکالنا بھی ضروری ہو اور عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئے کہ اس طرح کی شہادت فلان بننا دے سکتا ہے یا اس طرح کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ فلان بننے کے پاس ہے اور وہ بندہ اس وقت عدالت کی حدود کے اندر موجود ہے تو عدالت پھر اس کو بلا سکتی ہے عدالت کے اندر اس کو طلب کر سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ then and there اسی وقت اس کو شہادت دینے کا کہہ سکتی ہے اور اسی وقت اس کو کہتی ہے کہ آپ کی جو پزیشن میں یا آپ کی تیویل میں جو ڈاکومنٹ ہے فوراں پیش کرو تو پھر یہ پھر عدالت تو اختیار ہے کہ کسی بھی شخص کو جو عدالت کے اندر حاضر ہو اس کو کہہ سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن اے رول سیمن اے کے اندر ہے کہ سروس آف سمن بائی پارٹیز اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر کوئی فریق مقدمہ عدالت کے اندر اس بات کی درخواست گزارتا ہے کہ جو فلان فلان جو وٹنسز ہیں جن کو بزری سمن عدالت کے اندر طلب کرنا ہے ان کو اگر عدالت اس کی ہینڈ آور کر دے سمن تو وہ ان کی تعمیل کروا سکتا ہے اور وہ اگر عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر وہ عدالت سے وہ سمن لے کر ان لوگوں کے پاس جائے گا کہ جن کے نام سمن عدالت نے اپنے دستخط اور مور کے ساتھ جاری کیوں گے وہ ان کے حوالے کرے گا اور اس کے لئے وہی طریقہ اختیار کرے گا جو بیلپ جو ادروائز کسی سمن کی تعمیل کے اندر کرتا ہے یا اس کو وہ ایک کافی جو ہے اس کے حوالے کر دے گا اور وہ سولی کی دستخط اپنے جو سمن عدالت کا سمن ہوگا اس کے اوپر لے گا اور سارا کام جو بیلپ کرتا ہے وہی طریقہ وہ فریق مقدمہ بھی اختیار کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول آٹھ رول آٹھ میں ہے یہ سروس اف سمن بائی کورٹ گواہ کو دورانے کسی بھی گواہ کو جس کو عدالت نے بدریہ آپ سمن طلب کرنا ہو تو اس کو عدالت کے اندر ایسے ہی طلب کیا جائے گا یا بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ویٹنس کو بذریہ عدالت یا بذریہ سمن طلب کیا جانا مقصود ہو تو عدالت اس کو اسی ہی طریقے کے مطابق عدالت کے اندر طلب کرے گی جیسا کہ کسی مدالعہ کو عدالت کے اندر طلب کرنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ گواہ کو بھی طلب کرنے کے لئے عدالت اختیار کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول لائن رول لائن میں یہ کہا گیا ہے یعنی کہ جب کسی بندے کو عدالت کے اندر شہادت کے لئے طلب کیا جائے گا تو پھر عدالت کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے سمن کے اوپر وہ وقت پیشی یا عدالت کے نام اور اس کو اتنا ٹائم دیا جائے گا جس کے اندر وہ اپنی تحریک کر سکتا ہو